موسیقی 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 کابینہ کی اب جو تشکیل ہے اس کے بھی کچھ خدو خال سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اپوزیشن تو کہتی ہے کہ یہ غیر فطر اتحاد ہے باٹھی کہ یہ غیر فطر اتحاد ہے لیکن جو ارلی الیکشن کی آوازیں اٹھنے ہیں کچھ حکمرہ اتحادیوں سے بھی اور اپوزیشن سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا تو پھر جلد انتخابات ہی حل ہے دیکھیں ویسے تو مسلمی نون بھی مسلسل یہ اعلان کرتی رہی ہے کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے عمران خان صاحب کی تو ہم آئیں گے محدود ایجنڈے پر محدود مدد کے لیے اور عام انتخابات کرانا ہی ہمارا مقصد ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکومت اس میں تاخیر کرے گی اور تاخیر کے نقصان ہے اس حکومت کو کیونکہ اگر تاخیر یہ کریں گے تو جو ملبع ہے ان کے بقول ساڑھے تین سال کا وہ پھر ان پر پڑے گا جواب دے یہ ہوں گے اور اگلے الیکشن میں بوجھ لے کر یہ جائیں گے وہ نہیں جائیں گے وہ تو اپنا الگ نیریٹیو بنا چکے ہیں دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اتحادی حکومت ہے تو اس میں جناب شعب آشیف صاحب ہیں ان پر مختلف ان کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے مختلف خیال لوگ ہیں مختلف نظریات کے ایجنڈے کے منشور کے لوگ ہیں وہ کمپرومائزز کر کے وہ فری ہینڈ کے ساتھ کام کرنے کے عادی ہیں اور اتحادی حکومت کا یہ ان کا پہلا تجربہ ہے ان معنو میں کہ کوئی اتنی چھ سات پارٹیاں ہیں اور ان کی اپنی جو اکثریت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ان پر وہ ڈامینیٹ کر سکیں تو اس وجہ سے خود ان کے بھی لیکن یہ تاخیر کو جو وجہ ہے مجھے میں نے پہلے بھی عز کیا تھا کہ کچھ تو اتحاد میں ہوتا ہے لیکن کچھ نخرے بھی شاید زیادہ ہیں اتحادیوں کے وہ جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اب رانہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا رانہ صاحب کہ ہم نے بڑا ہمورک کیا ہے اور بہت سارے معاملات تیہ پا چکے ہیں بس ہم اقدار میں آئیں گے اور اس کے بعد فوری طور پر کام شروع کر دیں گے لیکن ایک ہفتہ گزر گیا ابھی تک کابینہ کا اعلان ہی نہیں ہو سکا تو یہ اتحادیوں کے طرف سے دباؤ ہے یا آپ کے اپنا کوئی مسلمی کا یا وزیراعظم کا ایجنڈا ہے کہ جتنی تاخیر ہو سکتی ہے کر لی جائے میر بانی ارشاد صاحب میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو یاد ہو جب یہ عدم اطمازالہ پروسس جاری تھا اس وقت جب ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ عدم اطماز کے بعد کس طرح کی کیبنٹ ہوگی کس طرح آپ کریں گے سارے معاملات تو ہمارا یہی جواب تھا کہ وہ چیزیں ہم نے ڈسکس نہیں کی ہیں ابھی ابھی صرف ون پوائنٹ اجنڈا ہے کہ ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور چیزوں کو ریزول کریں گے جو بھی ایشوز ہیں چاہے کیبنٹ ہو یا دوسرے ہو اور دوسری ہم بعد یہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن تو ہم ڈے بان سے کہتے تھے جب سے دوز اٹھارہ کے بعد یہ الیکشن ہوئے داندلی والے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے حصہ تو بن گئے ہیں ہاؤس کا ہم نے الف لے لیا ہے جو اس وقت مولانا صاحب کہتے تھے کہ مت جائے مولانا فضل الرمان الف ہی نہ لے لیکن ہم نے لیا کہ یہ سسٹم چلتا رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کہتے رہے کہ یہ داندلی والے الیکشن ہے دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے اور صحیح مینڈیٹ آنا چاہیے فریش مینڈیٹ ہو کیونکہ وہ مینڈیٹ جو وہ جیلی مینڈیٹ تھا اور سیلیکٹڈ کی بھی استعمال کرتے رہے اب اس کے مطابع ہم کہتے تھے جب ہم اس کو نکال کے بیٹھیں گے تو اس پر کچھ ریفارمز لائیں گے جو الیکشن لازمی بھی ہے کچھ اس میں ایسی مینڈمنٹ آئیں جیسے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تاکہ انگڑا الیکشن ہو اس کا جو ریزلٹ آئے اس پہ کوئی 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 سٹیبلیٹی آئے تو ابھی وہ پروسس حکومت سے جان چھوٹی جو ایک ناہل حکومت تھی جس نے ساڑھے تین سال پونے چار سال پاکستان کا حلیہ پگاڑ کے رکھ دیا دار اتباع کر دیئے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی آئے ہیں اتحادی دیکھیں بات آپ کی درستہ یہ اتحادی ایسے نہیں ہے کہ دو ہیں تین ہیں یہ کوئی باران کے قریب یا اس کے اس طرح ہے تو نیچرلی ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور اس معاملات جو کیابننٹ کے ہیں دوسرے معاملات دیسکس کرنا ہر ایک کا منشور اپنے ہر ایک کی پروریٹی اپنی ہے تو اس میں انشاءاللہ ریزولف ہو جائے گا یہ بھی اور جب کیابننٹ بن جائے گی تو پھر اس ایجنڈے پہ چلیں گے جیس ایجنڈے کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہم کوئی رفارمز لانا چاہتے ہیں وہ کر کے تو پھر الیکشن ہی کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک مینے ہو دو مینے ہو یا کتنی دیر ہو رانا صاحب اے این پی نے انکار کیا ہے معذرت کیا ہے کہ ہم تو کیابننٹ کا حصہ نہیں بنیں گے ایسی ہی باتیں ہم ایم کی ایم کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں تو ان کی ریزرویشن کیا ہیں اور جو بی این پی مینگل ہے وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر وہ ریحار نہ کیے گئے جو مسنگ پرسن ہیں برامد نہ کیے گئے تو ہم بھی شاید نہ شامل ہوں حکومت میں تو کیا وجہ ہے میرا خیال ہے کوئی ایسی ریزرویشن نہیں صرف ان کے کچھ اپنے لوکل معاملات ہیں یا اپنے کوئی فیصلے ہیں جو آپ ویدر پارٹی بھی نہیں کٹ پا رہے ہیں اور بی این پی کا بھی یہ مسئلہ ہے وہ کہتا ہے جی ہم ایک وہاں پہ کچھ ایشو ہوا ہے ہمارے لوکل جہاں سے ہم الیکٹ ہوئے ہیں تو اس کی ایک انکواری ہو جائے تاکہ اس کے بعد ہم کیابنٹ میں آ جائیں گے اور ان کی جو منسٹریز پورٹ فولیوز ہیں وہ ریزرو ہیں وہ خالی رہیں گے اور چند دنوں میں وہ شامل ہو جائیں گے اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے نہیں تو حلف جو لوگ حلف اٹھانے جا رہے ہیں اس میں کیا ساری اتحادی جمعاتیں ہوں گی اب جس طرح آپ نے بی این پی کا ذکر کر دیا ایم کیو ایم کی بات ہے این پی کی بات ہے یہ تو لگتا ہے کہ بظاہر پیپلز پارٹی نون لیگ اور شاید ایک یا دو اور جماعتیں ہلف اٹھائیں گی نہیں سوائے ایک دو کے ساری اٹھائیں گی کیونکہ ایک دو بھی کہتے ہیں جی ہم چند دنوں کے بعد شامل ہو جائیں گے اور جو ان کے انہوں نے پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے وہ ان کو دے دی ہیں اور ان کے لیے وہ رہیں گے آویلیبل تو یہ سوائے بی این پی کے اور ایم کی ایم کی بنا شاید ایم کیوں کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہی ہیں باقی تو سارے شامل ہو رہے ہیں اس میں سوبوں کی گورنرشپ پہ کیا فیصلہ ہوا ہے چوئی سب ابھی میرے حال ہے اس میں شاید کوئی فیصلہ کلیر کٹ تو نہیں ہوا لیکن کچھ جس طرح ایم کی ایم اور پی بی پی ایس اند میں وہ بیٹھ کے آپ اس میں انڈرسٹینڈی سے کر لیں گے جس طرح ای 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 کپک کا کر لے گی تو پنجاب میں لائکلی ہے کہ پی ایم ایلین ریٹھین کرے گی نہیں تو پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کی جائے گی نہیں پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ دیکھیں سپیکر انہوں لے لیا ہے چیئرمن سینرڈ کیلئے وہ کر رہے ہیں دو بہت بڑے ایک آپ کو پتا ہے وہ دے ہیں چیئرمن سینرڈ اور سپیکر نشہ سملی اور اس طرح باقی بھی ایک دو گورنر بھی کسی جگہ کہ شاید انہوں نے کرنے ہیں پنجاب میں بھی اچھاتے ہیں لیکن ہم نے شاید ان کو ریکویسٹ کی ہے لیکن ابھی یہ آپ دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ پی ایم ایلین پنجاب کا رکھیں رانہ صاحب ایک ایشو یہ دو دن سے بنا ہوا ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے علی وزیر اور محسن داور تنقید کرتے ہیں فوج پر اور وہ جو قربانیا فوج نے دی جو ایک ان کا نیریٹیو ہے اس کو حدف تنقید بناتے ہیں لیکن نہ سپیکر ان کو روکتے ہیں نہ آپ کے ارکان اسمبلی اور وزیر ان کو روکتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے میں تو اس وقت ادھر نہیں تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو پالیسی ہے کہ اداروں پہ اس قسم کی تنقید ٹھیک نہیں ہے سپیشلی فوج پاکستان پہ کیونکہ وہ ہم سمجھتا ہوں کہ ہماری سالمیت کے زامن بھی ہیں تو اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی میں نے بھی ٹی وی پہ اور اخبار میں دیکھا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے جو اس پہ جو بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے بات اس طرح کی آج میگل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی انہوں نے بھی وہی معاملہ کیا کہ جی ریڈ لائن کراس کی ہے تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا جناب شباشیف صاحب کے لیے کہ ان کے اتحادی بے قابو ہو جائیں اور اس طرح کی بے رحمہ نتنقید شروع کر دیں دیکھیں اس میں کوئی شاک نہیں کہ جہاں بھی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مفترے پارٹی ہیں اپنا اپنا مچھور ہوتا ہے ان کا اپنا اپنا پروگرام ہوتا ہے اور جو پرائم ایسٹر ہوتا ہے اس کے لیے اتنی سموتھ گورنس نہیں ہوتی جس طرح آپ نے پہلے بھی اپنے ایٹروں میں کہا شباش صاحب جس طرح کا سٹائل آن کا کام کرنے کا رات دن وہ لیتے ہیں وہ ان کا بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے اور لینے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو اس میں میرا کچھ اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح پجاب میں انہوں نے کیا ہے یا ایدر پی ایم ایلر کی گورنمنٹ ہوتی لیکن یہ بھی ایک ہے ایک کوئلیشن گورنمنٹ کو کیری کرنا آگے لے کے چلنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اگر کوئی کرتا ہے یہ کام تو وہ بڑا پلس پوائنٹ ہے لیکن اس میں رانا صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ چیلنج ہے جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے اتحادی ہیں ان کے اپنے ڈیمانڈز ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں اور جو ابھی آگے کیونکہ بجٹ آنا ہے تو وہ ایک روایت ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ چل نکلے دوسری جانب جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کی جو کارکردگی تھی اس کا بوجھ بھی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت میں آکے آپ دوری مشکل میں آگئے ہیں کہ وہ ملبہ بھی اب آپ کے سر آئے گا اور یہ اپوزیشن سے حکومت میں آنے کا لیبل بھی آپ کے سر آجائے گا اور اتحادی جو ہیں ان کے نازنخرے بھی اٹھانے پڑیں گے نہیں یہ بڑا اچھا آپ نے کہا ہے کہ ان کا بوجھ اور دوسری کولیشن گا وہ تو کولیشن گا میں نے بتا دیا کہ اس طرح چالتی ہیں کولیشن گورنمنٹ اس میں کوئی سموتھ نیچ چیزیں ہوتی ہیں لیکن جہاں تک بوجھ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورننس ان کے جو معاملات ہیں یا معاشی صورتحال انہوں نے چھوڑی ہے وہ بڑی خوفناک ہے لیکن ہمارے لیے پلس پوائنٹ بھی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو بہتر کر دیں جو کہ بڑا ٹاکس مشکل ہے لیکن اگر ہم بہتر کر دیں کچھ رلیف لوگوں کو دے دیں کچھ ہم اکنومک پلیسیز درست کر کے اکانومی کی شکل تھوڑی سی بہتر کر دیں جو کہ شارٹ ٹائم پہ بڑا پوسیبل نہیں ہوتا لیکن مجھے عمید ہے شباز صاحب سے اور شباز صاحب کی حکومت سے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں بہتری لائیں گے تو جب بہتری آئے گی سب یہ کیا ہے شباز صاحب سے اور شباز صاحب کی حکومت سے آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جب آپ بات کریں گے تو اس نے یہ دنیا کہا تھا کہ میری شباز صاحب کی حضمیند کے سمبولک بات کہ پرائم منسٹر کہ ہی ہوتا ہے ہماری حکومت تو انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے سوچ بچار ہو رہی ہے بڑی جو پرفیشنل قسم کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے دنوں میں آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہو جائیں گی جی ٹھیک بہت شکریہ رانہ تنویر صاحب آپ کے وقت موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد سیکریٹری جنرل پاکستان دریقے انصاف عسد عمر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ان سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیام دید کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان دریقے انصاف کے سیکریٹری جنرل عسد عمر صاحب نے بہت شکریہ عسد صاحب آپ کے وقت کا عسد صاحب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج صحافیوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اس میں بہت سی باتیں کی گئیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات اس بات کا اطراف ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا وہ ان کی غلطی تھی اور وہ اس وقت وزیراعظم قانون کے کہنے پہ ہوا گو کہ وزیراعظم اب اس کی وضاحت دے رہے ہیں وہ وزیراعظم صاحب میں ایک چوری جیز اس وقت یہ ریفرنس فائل ہوا تھا اس وقت قابلہ میں تھا نہیں وہ جو بیچ کارسہ تھا سات ماجس میں میں قابلہ میں نہیں تھا تو یہ اس وقت ہوا تھا تو میں بلکل مصدقہ تو آپ کو نہیں بول سکتا کہ میں کمرے میں بیٹھا تھا یہ میرے سامنے کوئی فیصلہ ہوا لیکن امپریشن میرا بھی یہی تھا کہ پرو نسیم صاحب جو ہیں وہ بڑی سٹرونگلی اس کو سپورٹ کرتے تھے کیونکہ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے ایک دبا کہا تھا کہ میرے خیال میں یہ ریفرنس ہمیں نہیں فائل کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں اور انہوں نے بالکل دیفینڈ کیا یہ میں فروغ نسیم صاحب کی بات کر رہا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا اور بہت ضروری فیصلہ تھا تو اب یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھا ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے تو آپ کے خیال ہے اس ریفرنس کی وجہ سے عدلیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے دیکھیں وہ تو مشکل ہے کہنا کہ ہم ان کے ذہن میں جا کے میں تو صرف تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ شاید ہمارے لیے کوئی بہت مناسب سٹیپ نہیں تھا اور اس کی ضرورت نہیں تھی ہمیں لینے کے لیے اور جو ایک نورمل بسیجر ہے اس کے ذریعے گزرا جا سکتا تھا لیکن کیا یہی وجہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز کے پوائنٹ آفیوز کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس پر ججمنٹ سپرٹ تھی اس کے اوپر تو تمام ججز بھی ان کا اتفاق نہیں تھا اس کیس کے اوپر لیکن یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ ججز کی وہ کیا وجہ پڑی اچھا اسودبہ صاحب یہ فرمائے کہ آپ نے استفعے دیئے قومی اسمبلی سے جو جناب راجہ پروید اشرف صاحب نے روک لیے ہیں کہ جناب اس پہ میں باقیدہ لوگ کو بلاؤں گا اور ایاد صادق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ استفعے دینا نہیں چاہتے تھے جبرن استفعے لیے گئے ہیں تو اگر کچھ استفعے وہ روک لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا اس تداروک کرنے کے لیے اس طرح سے مقصد ان کا ڈیلے کرنا ہے ساری صورتحال کو دیکھیں پہلی بات تو اس بات کی تو میں گوائی دے سکتا ہوں کہ اس کمرے میں تو میں موجود تھا اور کسی سے جبری طور پر استفعہ نہیں لیا گیا لوگوں نے خود کھڑے ہو کے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا اس رائے کے اظہار کرنے کے بعد یہ فیصلہ جب ہوا کے استفعہ دینے تو سب نے خود ہی وہ فارمز وہاں پہ ڈسٹیبیوٹ ہوئے لوگوں نے خود فارم بھرے اور کئی لوگ اس کے بعد میرے پاس آئے جو اس وقت کمرے میں نہیں تھے انہوں نے کہا جی وہ فارم کی طرح ہے ہم نے کس طریقے سے استفعہ دینا ہے تو یہ جبری والی بات تو بالکل غلط ہے اس میں تو کوئی بھی صداقت نہیں ہے کوئی جبر نہیں کیا گیا تھا لوگوں نے خود اپنے اپنے فیصلے کی ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ تو صرف فارم نہیں بھر کے دیئے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا اس کے بعد تمام امنیزم کھڑے ہوئے ہاؤس میں جتنے بھی تھے اور ہم نے یہ اظہار کیا اس بات کا کہ شاہ صاحب نے جب ہی کہا ہے کہ استفعہ ہم نے دے دی ہیں ہم اتفاق کرتے ہیں لیکن ایک بات فرمائیے کہ آپ کے کسی امنیزم بتایا بعد میں کہ ان پر کوئی دباؤ ہے کہ آپ اپنے استفعہ واپس لے لیں کسی طرف سے ان پر دباؤ ڈالا گیا سر دباؤ کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور بات سننے میں آ رہی ہے کہ رابطے کیے گئے ہیں لیکن براہ راست یہ میں نہیں بتا سکتا مجھ سے کسی امنیزم نے براہ راست نہیں کہا لیکن ایک دو اور ہمارے سینئر لوگ ہیں ان سے میں نے یہ ضرور سنائے جی اچھا اصد صاحب اگر اب راجہ پرویزشف صاحب آپ کے میمبران کو طلب کرتے ہیں ان پرسن اور وہ ان استفعہوں سے مطالق پوچھتے ہیں کیا واقع مصطافی ہونا چاہتے ہیں تو کیا پی ٹی آئے کہ فردن فردن ایم این ایس جائیں گے راجہ پرویزشف صاحب کے سامنے پیش ہوں گے نہیں سر ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے قانونی تقاضے پورے کر دیئے ہیں ہم نے فارم بھی سائن کر کے دے دیا اسیمبلی میں اعلان بھی ہو گیا تو اب اس کی ضرورت باقی نہیں بچی جی اچھا ایک اور معاملہ جو آج پرائم نیسٹر نے اس سے مطالق بھی بات کی جو چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر تھا اس میں اصل میں کیا ہوا تھا اور آپ کیوں نہیں جانچ پائے اور جو اس وقت چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ کوئی نئے بھی نہیں تھے ایک بڑے قابل لفظر وہ پوری سروس کے دوران سمجھے گئے جانے گئے تو ایسا کیا ہوا آپ جانچنے میں یہاں پہ کیا کمی رہ گئی لیکن ایک تو یہ الیکشن کمیشن کے جو میمبرز ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسس ایسا ہے کہ اس کے اندر میرے خیال میں تو ایک لیکل ویکیوم رہ گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ساتھ پیٹھیں گے اور بات چیف کریں گے لیکن اگر اتفاق رائے نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا یہ اس کے اوپر احبام ہے اس کے اوپر واضح کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اگر اتفاق رائے نہیں ہو سکتا جس طرح سے ابھی تک دو میمبرز جو ہیں پنجاب اور کے پی کے وہ پوزیشن فیل نہیں ہوئی ہیں ہماری کئی میٹنگ ہوئی ہیں اس کے اندر ہم کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے اور کوئی قانون میں واضح راستہ نہیں لیا وکہ جب اتفاق رائے نہ ہو تو آ کے کیا کرنا ہے تو ایک مشکل پروسس ہے میرے خیال میں اس پروسس کو امپروو کرنے کی بھی ضرورت ہے جہاں تک اپوائنٹمنٹ کی بات ہے ظاہر ہے ہمیشہ عمران خان صاحب کا یہ یقین رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کو میرٹ کے اوپر اپوائنٹ کرنا چاہیے ہم کوئی کسی سے غلط کام تو کروانا نہیں چاہتے الیکشن کمیشن کے اندر ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ آئین قانون کے مطابق فیصلے کریں اور کسی اور کے دباؤں میں نہ آئیں لیکن جو بھی اس کی وجہ بنی لیکن بہت عرصے سے یہ بلکل واضح ہو گیا تھا اور میرے خیال میں آج سے کچھ چھ مہینے پہلے ایک پریس ریلیز آئی تھی الیکشن کمیشن سے جس کو اگر آپ پڑھیں تو بلکل وہ ایک سیاسی پریس ریلیز رکھتی تھی اس کے بعد سے بہت واضح ہوتا کہ وہ بار بار جو فیصلے آئے مثلا دسکا کے لیے ایک سیٹ کا الیکشن تھا تو صبح تین بجے دفتر کلاوہ تھا بڑی اچھی بات ہے ایک قومی ذمہ داری کر رہے تھے لیکن سینٹ کا الیکشن جہاں پورے پاکستان کی سینٹ کا چیئرمن کا الیکشن ہونے جا رہا تھا وہاں پر جو صورتحال بنی جس وقت ہم گئے تو انہوں نے کہا جی پانچ بجے بند ہو گیا اب نہیں کھل سکتا میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسی بہت یہ تضاد تو ہم نے دیکھا حکومت کے انڈ سے بھی تھا ایک موقع پہ حکومت الیکشن کمیشن کی ساری باڈی سے رافی ہونے کا مطالبہ کرتی رہی پھر بعد میں جب بی وی ایم کی خانون سازی ہو گئی اسی الیکشن کمیشن پہ آپ لوگ بھی اعتماد کرنا شروع ہو گئے یہ تو خیر معاملہ ہم نے حکومت کے انڈ سے بھی دیکھا لیکن اب اس میں جو سارا معاملہ ہے جس طرح اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے استفعے دے دیئے ہیں اور دو میمبران کا ابھی بھی تعین ہونا تقرر ہونا باقی ہے اب آپ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں یہ تو پھر ایک پری پلان جواز آپ کے پاس آگیا ہے کوئی بھی میمبران لگا دیے جاتے ہیں اور کل آپ کو خاطرخواہ نتائج نہیں ملتے پھر سے دھاندلی کی بات ہوگی دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا اور اگر ہم اس سیاسی بوران سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جلد از جل الیکشن ایک فریش منڈٹ لیا جائے عوام سے اور جو ان ہاؤس چینج ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ چینج ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باکستان کے عوام نے اس تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے تو ایک تو اس صورتحال کے اندر جلد الیکشن کرنا ضروری ہے دوسرا جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں اگر ان باڈیز کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے تو آپ تو مزید مستقبل کے انتشار کی بنیاد فرام کر رہے ہیں اس لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ اس وقت جو بھی قانونی سیچویشن ہو لیکن اگر آپ واقعی میں جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں جمہوریت میں استعقام ہو اقلاع الیکشن جو اس کو لوگ مانے کہ ہاں واقعی میں یہ ایک صفاف آئینی الیکشن ہوا ہے تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ تمام پولٹیکل پلئیرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی منمم بات کے اوپر اگریمنٹ ہو سکے اور ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جس پہ سب کو اعتماد ہو اور جب میں سب کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی اور سب سے مقبول لیڈر پاکستان کے سکر جو ہیں ان کو اس پروسس سے باہر رکھ کے کوئی بھی مانی خیز فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اچھا اسدو محصہ اب آپ تحریک میں چلے گئے ہیں آپ جلسے کر رہے ہیں اسمبلیوں سے آپ نے استفعہ دے دیا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ استفعہ آپ پنجاب اسمبلی سے بھی دیں گے جہاں آپ کا وزیراعلا منتخب نہیں ہو سکا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پہلا اقدام جو آپ نے کیا ہے یہ آخری نہیں ہونا چاہیے تھے کیونکہ اگر جلسے جلوس بھی تو مسلسل جاری نہیں رکھے جا سکتے پھر بھی الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ تو خیر وہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد ایک سردہ رائے موجود تھی لیکن وہ فیصلہ ہو گیا ہے باقی جو دوسری اسمبلیاں ہیں وہاں سے استیفوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی زیر غور رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور دیکھیں ہم آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں صورتحال پہ منصر ہوگا لیکن یہ این ممکن ہے کہ باقی جو صبحی اسمبلیز ہیں وہاں سے پھر استیفے آپ کو اور خاص طور پنجاب میں استیفے نظر آئیں لیکن ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں یہ جلسے جلوس کتنا عرصہ جاری رکھیں گے کیونکہ اگر حکومت یہ فیصلہ کرتے کہ ہم ڈیرھ سال پورا کریں گے تو ظاہر طویل عرصے تک جلسے جلوس تو جاری نہیں رکھے جا سکتے پر یہ جلسے جلوس کی صرف مسئلہ نہیں ہے اس وقت صورتحالی دیکھیں آپ کو کمی پاکستان کی تاریخ میں یاد ہو کہ ایک ہفتہ گزر جائے اور کابینہ نہ بن سکے ایک غیر فطری اتحاد جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپس میں اتنے اتضادات ہیں کہ جس کی انتحا کوئی نہیں ہے پھر پارٹیوں کے اندر اتفاق رائے نہیں اب بھی آپ سب سے بڑا جو ان کا الائنس کا حصہ ہے مسلم لیگ نون اس سب کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے اتفاق رائے نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کی جو اس وقت پیرونی جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں خصوصی طور پر کرونا کے بعد سے جو دنیا کے اندر مہنگائی کا طفان آیا اس کے ظاہر ہے اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑا ہے پڑے فیصلے کرنے کی ہے کہ کیسے ان معاملات کو سنبھالے گی تو وہ خرابی کی طرف آلات جائیں گے ہمارے لیے تو سیاسی طور پر بہت اچھا ہے کہ حکومت گندی ہوتی چلی جائے گی ان کی مقبولیت گرتی چلی جائے گی لیکن بات جو ہے وہ طریقہ انصاف کے سیاسی مفاد سے اوپر ہے بات جو ہے وہ قوم کی بہتری کی بات ہے میرے خیال میں کسی طریقے سے بھی آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو اس نظام کو جو موجودہ صورتحال ہے لیکن اصد عمر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نظام کی بھی بات کر رہے ہیں آپ انتخابات جس باڈی نے کروانے اس پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے لیکن اب آپ استفعے دے کے سسٹم سے باہر آ چکے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی میں جو باڈی بنے گی آپ اس پہ پھر کیسے اعتماد کر سکیں گے نا جب آپ سسٹم سے نکل ہی گئے ہیں تو پھر آپ سسٹم کو بلیم کیسے کر سکتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو اس بات یہ کہہ چکا ہوں اس سسٹم سے نکلنا اور اسیمبلی سے نکلنا دو مختلف باتیں ہوتی ہیں عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں جمہوری نظام نہیں ہونا چاہیے مطالبہ کیا کریے طریقہ انساء مطالبہ کریے الیکشن کا تو نظام کو تو نہیں ٹھکرایا نا ہم نے اس نظام کی مس شدہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کو ہم بھی ٹھکرا رہے ہیں پاکستان کی عوام بھی ٹھکرا رہی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت شکل ہے وہ جمہوریت ہے ہی نہیں وہ ایک جمہوریت کی بگڑی ہوئی مس شدہ ایک شکل ہے جس کے خلاف اتنا زیادہ آپ کو غم وصہ پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں جمہوری استحقام ہو تو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری فورس کو نظر انداز کر کے آپ کوئی فیصلے نہیں کر سکتے جو پاکستان کے کوئی ایک استحقام کے ساتھ جمہوریت دے سکے اچھا اسد محصہ یہ آج کل توشہ خانے کا بڑا چرچہ ہے کہ خان صاحب نے کچھ تحائف لیے اور وہ خود انہیں مانا بھی ہے کہ میں نے وہ بیچے اور سڑک بنوائی اور باقی کام کرائے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو توفے لیے جاتے ہیں توشہ خانے سے یہ ایک یادگار کے طور پر لیے جاتے ہیں یا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے منافع کمانے کے لیے لیے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے آپ چھپاتے رہے کہ جی وہ نواز شیف کے دور کا ایک آرڈر تھا اس کی آرڈ لے کر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیچے ہیں تو اس پر تنقید ہو رہے کہ خان صاحب تو ایک صاف ستھرے سیاستدان ہیں اماندار ہیں صادق ہیں امین ہیں انہوں نے یہ کام کیوں کیا کہ توفے لے کے جو انہیں یادگار کے طور پر رکھنے چاہیے تھے وہ مارکیٹ میں فروخت کر دی دیکھیں اس کتھ پر دیکھنے کے لیے آپ کو قانون کو دیکھنا پڑے گا کیا عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام کیا اگر غیر قانونی کام کیا تو ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر انہوں نے قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کیا اس پر ایک زیادہ رائے ہو سکتی ہے کوئی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے جو توفہ لینا ہے وہ آپ نے لے کے ساری زندگی اپنے پاس رکھنا ہے ہر ایک اپنا فیصلہ ہے اور یہ بھی چوئس ہے کہ آپ توفہ لیں یا نہ لیں توشہ خانہ میں جمع کرا دیں اس کے بعد نہ لیں آپ صرف اس میں تدیلی جو قانون کے اندر لائی گئی تھی عمران خان کی حکومت میں وہ یہ تھی کہ پہلے شاید وہ بیس فیصد کے اوپر اس کی جمالیت بندی تھی وہ توفہ رکھا جا سکتا تھا وہ بڑھا کے پچاس فیصد کر دی گئی تھی تو اس کے علاوہ تو کوئی قانون کے اندر تدیلی نہیں تھی وہی پرانا قانون تھا اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا اور اس لیے میرے خیال میں ان کو قانونی حق جو بند بند تھا تھا وہ انہوں نے کام کیا ورنہ عمران خان وزیر آزم کی کرسی میں بیٹھ کے اگر وہ پیسہ ہی کمانا چاہتے تو اس سے بہت بڑے بڑے مہا کے جو ہیں جس میں کروڑوں نہیں اربوں روپے بلکہ دسیوں اربوں روپے کماتے ہیں اور کما چکے ہیں ماضی میں پاکستان کے وزرائے آزم تو وہ عمران خان کے پاس ہوئی تھی لیکن وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان کو مال وزر کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ تو جو پیسہ جتنا آتا ہے وہ بھی لگاتے چلے جاتے ہیں شاکت خانم بنا دیا نمل بنا دیا تو دوسرے پاکستان سے بھی پیسہ جمع کرتے ہیں خود بھی اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور ایک درویش کی زندگی گزارتے ہیں اچھا یہ فرمائیں کہ یہ کراچی جب گئے ہیں خان صاحب تو اینگرو کا تیارہ انہوں نے استعمال کیا یہ قرائے پر لیا گیا تھا یہ قرائے پر لیا گیا تھا مجھے تو پائی تیوے یہ پتہ بھی نہیں تھا مجھے تو اکلے دن جل سکت یہ احسن اقبال کی ٹوئٹ سے مجھے میں نے دیکھا اور وہ احسن اقبال صاحب اچھے پڑے لکھے انسان ہیں انہوں نے اچھی وہ غریب ٹوئٹ کی ہے دھمکی تے رہے ہیں ایک پرائیوٹ کمپنی کو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قرائے پر بھی لیا تھا تو کیوں لیا تھا اگر ایک پرائیوٹ کمپنی ہے نیجی کمپنی ہے وہ منافع کے اوپر کسی کو کوئی جہاز دینا چاہتی ہے تو حکومت کون ہوتی ہے اس کو دھمکی دینے کے لیے یہ ایک اور نیجی کمپنی ہے ان کو وہ جہاز دے دیتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹے جو ہیں جس کا جہاز ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے باقی دوسروں کو قرائے بھی دیا جا سکتا ہے کراہ جو آتا ہے اس سے وہ نیجی کمپنی جو یہ اپریٹ کرتی ہے اور جو مالک ہوتا ہے جہاز کا جو اس کیس کے اندر اپیرنٹلی انگرو تھی ان میں وہ پیسہ تقسیم کر دی جاتا ہے تو اس نیجی کمپنی کے اخراجات کے اندر کمی آ جاتی ہے ان کو یہ تجارتی طور پر ایک اچھا موت ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون کراہ پر لے رہا ہے یہ ان کا کامی نہیں ہے آخری سوال موجودہ وزیراعظم فرما رہے ہیں کہ بجلی کا بہران پیدا کر گئے آپ کے آپ نے وقت پر ال ان جی نہیں خرید دی اور اس کے بعد فرنس آئل نہیں فرام کیا کئی جو تھے پاور پلانٹ بند رہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ کوتاہی کس طرح ہوئی یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا یہ بتائیے کہ ان کے حکومت میں آنے کے فوراں بعد لوڈ شیڈنگ بڑھ کیوں گئی تو یہ کہنے والی باتیں ہیں یہ بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کر کے پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں اگر آپ کو یاد ہو پچھلی سردیوں میں بھی بہت شور میں چاہتا اور ندیم بابر صاحب نے تفصیل سے کمپیرزن کر کے دکھایا تھا کہ شاید خاکان اباسی کے وقت سے زیادہ ال ان جی خریدی گئی اور کم قیمت پر خریدی گئی اس وقت جو ہے ایک ال ان جی کا بوران دنیا میں پیدا ہوا تمام دنیا کے اندر ال ان جی کی کمی ہوئی اس کی وجہ سے پاکستان کے ایک دو کارگوز کم ہوئے لیکن ہم تقریباً اپنے نوے فیصد سے زیادہ کارگوز پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب رہے اور ابھی جب تک ہماری حکومت چل رہی تھی کوئی فیول شورٹیج نہیں کی کوئی بھی پاور پلانٹ جو ہے نہیں وہ تو اصد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کپیسٹی پہ پاور پلانٹس کو چلنا چاہیے تھا اس پہ چلائی نہیں گئے اور لازمی نہیں ہے کہ ال ان جی جو بھی دستیاب فیول تھا کوئی گیس پہ چلنا چاہیے تھا تو وہ گیس پہ نہیں چل رہا تھا کوئی کول پہ تھا میں تو آپ سے وہی بول رہا ہوں کہ جب تک ہماری حکومت تھی کوئی پاور پلانٹ ایسا نہیں تھا جو شورٹیج کی وجہ سے نہیں آپریٹ کر رہا تھا ایک بھی نہیں مہانہ رپورٹ فائل کی جاتی ہے کیابنٹ کمیٹی اون انرڈی کی اس کے اندر رپورٹ دی جاتی ہے کہ اگر میرٹ آرڈر سے ڈیوییشن کہیں ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے کوئی بھی پلانٹ جو ہے وہ شورٹیج آف فیول کی وجہ سے بند نہیں تھا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق بجلی بنائی جاتی ہے یہ مسلم لیگ نون کے وقت میں بھی ایک پالیسی رہی ہے پی ٹی آئی کے وقت میں بھی پالیسی رہی ہے کہ جہاں زیادہ فیڈر میں لوسز ہوتے ہیں ان لوسز کے ایریا کے اندر ایک کنٹرول بیسز کے اوپر لوڈ شیٹنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کمی بجلی کی نہیں تھی کمی پیدا ہونے کی اب ان سے اگر سمالہ نہیں جا رہا تو وہ اور بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سیکرٹری جنرل پاکرین کے انصاف حسد عمر صاحب آپ کے وقت میں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ بات کریں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کیا ایک آئینی بہران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے پنجاب کی صورتحال ہمارے ساتھ روئیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے ارشاد صاحب پنجاب میں تو جو حس وقت حالات ہیں وہ ایک آئینی بہران کی صورت اختیار کر چکے ہیں حمزہ شہباز صاحب منتخب ہو گئے لیکن ان کا جو حلف ہے وہ مؤخر کر دیا گیا اور اس پہ کوئی عذر پیش کیا جا رہا ہے عمر صرف راز چیمہ صاحب کی سمبری وزرعظم نے صدر مملکت کو بھیج دی لیکن ابھی تک ان کو ہٹانے کی جو سمبری اس پر دستغط نہیں ہو سکے ہیں میسیج اس سے کیا ہے اور سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے بالخصوص چولوگ اس وقت آڑ چکے ہیں پی ٹی آئی والے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا دیکھیں ایک تضاد ہے پی ٹی آئی کے موقع میں سندھ کے گورنر مصطافی ہو چکے ہیں کے پی کے کے ہو چکے ہیں گورنر شاہ فرمان صاحب مصطافی ہو چکے ہیں پنجاب میں گورنر بلچستان کے بھی ہو چکے ہیں ملچستان کے بھی ہو چکے ہیں ازاد کشمیر کے وزرعظم بھی ہو چکے ہیں ازاد کشمیر میں تو عجیب ہی تماشا ہوا نا ہم یہ کہا یہ جاتا تھا عام طور پر کہ تین عثمانوں کا جو ہے نا جوڑ عثمان بزدار عمران خان عبدالقیم نیازی کوئی روحانی معاملہ ہے لیکن ہوا یہ ہے تین این جو ہیں تین این جو ہیں تو یہ تین اکٹھے آئیں اکٹھے جائیں گے لیکن ہوا یہ ہے کہ عمران خان ایک این چلا گیا مرکز والا اور کشمیر والا بھی چلا گیا جو سب سے آخر میں آیا تھا لیکن وہ جو سب سے پہلے جانا چاہیے تھا جو اس کی لوگ دعائیں مانگ رہے تھے وہ ابھی تک بیٹھا ہوئے اور اس کو کوئی ہلا بھی نہیں رہا اور تاخیر ہو رہی ہے تو جو گورنر کی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے تین صوبوں میں گورنر مصطافی ہو گئے ہیں اس لیے کہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نامنظور ہے اور ہم وزیراعالہ کا جو ہے استقبال نہیں وزیراعظم کا استقبال نہیں کرنا چاہتے تو پنجاب میں کیوں بٹھائے گئے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ معاملات کو خراب کریں یا طول دیں حلف نہیں رینے دے رہے ہیں اور کیا ریزن ہے ان کی پھئی آپ جو آپ نے سیاسی لڑائی لڑنی تھی لڑ لی جو انتخابی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر اور صوبائی سملی کے اندر وہ بھی لڑ لی اب دو دن اور تاخیر کر لیں گے اس سے کیا حاصل ہوگا ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے میڈیا پر کے جناب ایڈوکرٹ جنرل سے یہ رہے لی گئی ہے کہ عثمان بزدار کا استفعہ جو تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا بھئی یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب چوزی سرور صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ نہیں ہے استفعہ دینے کا جی ان کو ہٹا دیا گیا جی تو اب آپ کو وہ استفعہ ہو گیا نئے وزیراعلا کا جو بطور نگران یا ابوری وزیراعلا عثمان بزدار کو کام کرنے کا آرڈر ہوا وہ بھی گورنر آہوس سے جاری ہوا جی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا نئے انتخاب کے لیے وہ بھی اس کا حکم بھی گورنر آہوس سے جاری ہوا سپیکر کی جگہ ڈپٹی سپیکر کام کرتے رہے یہ سارے پروسس کے بعد اب آپ کو یاد آگیا ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور جتنی تاخیر ہو سکتی ہے میں نہیں سبجتا کہ یہ کوئی دیکھیں اس میں شاد صاحب جو بڑی بڑی حیران کن بات ہے اور جو خان صاحب کو جو لوگ خان صاحب کے چانے والے ہیں وہ اس بات کا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں اس کی پیروی بھی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ سارا ایگریشن ہے چودری سرور صاحب کو اٹھا دیا گیا آہ اچکن نہیں پہننے دینی حمزہ صاحب کے ساتھ جو انتخاب ہوا اسیمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے جیسے بھی ہو ایگریشن تھا نا جاریانہ انداز تھا لیکن اس میں جو اصولی بات ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے آپ قومی اسیمبلی سے استفعہ دیتے ہیں آپ سینٹ سے نہیں دیتے ہیں بات آپ والی ہے تین گورنر آپ کے مصطافی ہو جاتی ہیں نہیں سینٹ کا تو دیکھیں قومی اسیمبلی کا معاملہ اور ہے سینٹ کا معاملہ اور ہے قومی اسیمبلی میں نے تو انہوں نے استفعہ اس بات پر دیا کہ یہ جو ریجیم چینج ہوئی ہے اس اسیمبلی نے یہاں ضمیر فروشی ہوئی فلور کراسنگ ہوئی پیرونی مداخلت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ریجیم چینج ہوئی تو اس لیے ہم اس اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے اس حکومت کے ساتھ نہیں لائے سکتے سینٹ والے معاملے لیکن یہی معاملہ سیم جو ہے وہ پنجاب میں بھی تو ہے نا پنجاب میں بھی تو ریجیم چینج ہو گئی ہے جس جواز پر شاہ فرمان صاحب نے ظہور آغا صاحب نے اور عمران اسماعیل صاحب نے استفعہ دیئے ہیں اسی جواز پر یہاں بھی ہوئی چاہیے ہیں یہ تضاعت یہ تضاعت یہ تضاعت اس کی میں بات کروں سینٹ والی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی نہیں ابھی ہم نے میں نے بات کی تھی گورنر پنجاب مرسل فراد چیما صاحب سے کہ وہ آئیں اور بات کریں انہیں وعدہ بھی کیا تھا لیکن اب وہ اس وقت مسروف ہوں گے نہیں آسکے ورنہ ہم ان سے یہ سوال پوچھتے کہ آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اگر کل تک بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں اور وزیراعظم جناب شہبار شیف صاحب اپنے شہر آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ان کا استقبال کریں گے نہیں کریں گے دوسرا ایک وزیراعلا جو منتخب ہو چکا ہے آپ اس کو مانے نہ مانے اور قانونی جنگ آپ لڑتے رہے ہیں آپ اگر نہیں لینا چاہتے آپ کسی اور کو کر دیں کسی اور حلف نہیں لینا چاہتے آپ کسی اور کو سائن کر دیں چیپ جسٹس لاہو رائے کھوٹ سے کہتے کہ جناب آپ لے لیں اچھا یہ انشاءات سب دیکھیں ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری کی کیابنٹ نے آصف زرداری نے یوسف عزق علانی نے پرویز مشرف سے حلف لیا ہم نے یہ دیکھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف نے آصف زرداری سے حلف لیا اس میں کیا مسئلہ ہے ممنون حسین صاحب سے ممنون حسین صاحب نے کوئی انکار نہیں کیا حالانکہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کا یہی موقف تھا کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں جالی اسمبلیاں ہیں جالی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے وہ عزیز اعظم ہم ان کو نہیں مانتے لیکن ان نے ایک گریز دیکھائی دیکھیں آج پھر وفاقی کابینہ میں جو حلف کا معاملہ تھا وہ بھی ڈیلے ہوا عیوان صدر کی جانب سے جو ہے وہ ٹائم نہیں تشکیل دیا جا سکا اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب نے بطور وزرعظم حلف لینا تھا تو صادق سنجرانی صاحب نے لیا یہ جو انتہا اور یہ اتنا مطلب انتہا کی حد تک کنارہ کشی یا میں لفظ استعمال کروں متشدد روئیہ آ چکے ہیں نہیں یہ جو منصب ہے نا صدر کا یا گورنر کا یہ اس سے بھی آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں جی گریز نہیں دکھا رہے ہیں جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بطور صدر کام کرتا رہوں گا اپنی مدت پوری کروں گا اور معاقضہ اگر ہو جائے تو اور بات ہے تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی آپ پورے کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایمان صدر میں بیٹھیں گے آپ گورنر ہاؤس میں بیٹھیں گے لیکن آپ جو اس کے منصب کے تقاضے ہیں کیونکہ حلف جو ہے وہ عمد صرفاز چیما نے نہیں لینا یا ڈاکٹر عارف پھلوی نہیں نہیں لینا وہ صدر پاکستان نے لینا ہے گورنر نے لینا ہے یس بندے میٹرل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں لینا چاہیے تو آپ چھوڑ دیں دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے رشاد صاحب عصد کیسر صاحب نے جب ریزائن کیا تو انہوں نے کہا جی مجھے چھبیس سال ہو گئے عمران خان کے ساتھ انہوں نے آخری لمحوں میں یہ ثابت کیا کہ وہ اسپیکر نہیں تھے وہ اسیمبلی کے کسٹوڈین نہیں تھے وہ عمران خان کے نمائندے کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے یہی قاسم صوری صاحب کے ساتھ سلسلہ جاتا ہے نہیں نہیں اس اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان پر تنقید بنتی ہے دیکھیں سپیکر جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے پارٹی کے ٹکٹ پر آرتا ہے بعد میں بھی اس نے پارٹی کا ٹکٹ لینا ہوتا ہے لیکن انہوں نے گریس یہ دکھائی کہ جو اگر وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اس پراسس کو تو انہوں اسطیفہ دے دیا لیکن یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے وہ یہ کر رہے ہوں لیکن یہ اس سے پہلے جتنے بھی سپیکر آئے ہیں جے وہ دعویٰ ضرور کرتے تھے کہ جی میں تو اب بلکل گردہ دار ہو گیا ہوں لیکن وہ پارٹی جلاسوں میں بھی شریک ہوتے تھے بلکل ٹھیک ہے اور مشورے بھی دیتے تھے اور باقی سب وہ کام کرتے تھے جو پارٹی کے مفاد میں ہوتا ہے مجھے کم از کم مجھے کم از کم اس سے کوئی اختلاف نہیں نہیں لیکن نشان صاحب پھر تو صدر پاکستان جو کر رہے ہیں نہیں صدر پاکستان کا جو منصب ہے عہدہ جو ہے نا اس کا تقاضہ کیا ہے یعنی سپیکر کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ اس پراسس کو جاری رکھیں یا مستعفی ہو جائیں انہوں نے مستعفی ہونے کو ترجیح دی رکاوہ نہیں بنے میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ ایسی فراڈ ہی ہوتا ہے نا کہ جمیرہ جی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں بھئی آپ پارٹی کو بیٹھ کے مشورے بھی دے رہے ہیں اس کی فیور بھی کر رہے ہیں آپ نے ٹکٹ بھی لینا ہے اور جی میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں بلکل ٹھیک آئیم کنونسٹ میں کنونسٹ اس پر اچھا یہ ایک روایت کسی دور میں ہمارے ہوتی تھی لیکن وہ سپیکر کو منتخب بھی پھر ساری اسمبلی کرتی تھی اور اس کے مقابلے میں بندہ نہیں کھڑا کیا جاتا ہے جی بلکل ایسی لیکن ہمارے ہاں تو یہ ماضی سپیکر کے مقابلے میں بعد اعداد کینی ڈیل لائیا جاتا ہے